بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی برخاق سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ترہ ترہ کی مٹھی کے مطابق پیدا ہوئی ان میں سفید فام بھی ہیں سرخ بھی اور سیاہ فام بھی اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی اور اسی طرح نیک اور بد نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار چالیس سال تک تھی مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے فرشتے پاسے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح کی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برطن سے کوئی چیز ڈکرائے تو آواز آتی ہے اس لیے جب وہ کہتا تھا من سل سال ان کل فخار ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس خاکی بدن میں موں کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو تمہارا رب سمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی تب ہی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں انہوں نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے فرمایا رحمہ کا ربو کا تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لکھ کے جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ انسان تو جلدبازی کا بنا ہوا ہے یعنی جلدبازی اس کی فطرت میں شامل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی ساٹھ سہاتھ قد کا ہوگا اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی ہوئی آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج دلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن آخری گڑی میں پیدا کیے گئے موسیقی موسیقی